بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے نکاح نامہ as a legal documents and legal issues of columns of نکاح نامہ کے حوالے سے شرائع محمدی کے مطابق نکاح ایک مذہبی فریضہ ہی نہیں یا ایک رسم ہی نہیں بلکہ یہ ایک سیول معاہدہ ہے اس معاہدہ کے تحت بہت سے حقوق و فرائز جنم لیتے ہیں مسلم آئلی قوانین آرڈیننس 1961 سے پہلے سبانی نکاح کیے جاتے تھے مگر اس سے پیدا ہونے والے مسائل کو ختم کرنے کے لیے اس قانون کی ضرورت محسوس کی گئی کہ نکاح نامہ صرف ایک فام ہی نہیں بلکہ قانونی دستابیز ہے جو کہ عورت اور مرد دونوں کے حقوق کا تخفز کرتا ہے نکاح نامہ کے بقاعدہ ریجسٹریشن ہوتی ہے جو نکاح ریجسٹرٹ نہیں ہوتا قانونی طور پر اس کو وہ تحفظ حاصل نہیں ہوتا جو کہ ایک ریجسٹرٹ نکاح کو حاصل ہوتا ہے جس علاقے میں نکاح ہو رہا ہوتا ہے اس کے نکاح ریجسٹرار سے نکاح نامہ حاصل کیا جاتا ہے ہر نکاح نامہ کے چار پرت اصل ہوتے ہیں اور ان چاروں کو پر کیا جاتا ہے نکاح ریجسٹرار کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پوری تسلی کر کے نکاح نامہ اچھی طرح سے پر کرے اور تسلی کرے کہ جن افراد کے دسخت یا نشانے انگوٹھا ضروری تھے وہ مکمل طور پر لگے ہیں یا نہیں مکمل نکاح نامہ پور کرنے کے بعد نگار جسٹرار اندراج نکاح کی فیس وصول کر کے موسیقی